اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عصاف علی حان اس وقت میں موجود دو ایٹی سی لاہور کے بلکل باہر اور میرے ساتھ موجود ہیں سلمان صفدر سینئر قانوندان علیمہ حان صاحبہ اور عزمہ حان صاحبہ سر عمران حان صاحب کی ہیرنگ ہوئی آج سماعت ہوئی کیا معاملہ ہوا دیکھیں عمران خان صاحب کے آج چار مقدمات ایک دہشتگردی کی کوٹ میں تھے اور تین مقدمات ایک کوٹ میں تھے یہ چار مقدمات میں زل شاہ کی قتل کا کیس تھا اس میں توشہ خانہ کے وارنٹس جو زمان پاک کے بعد واقعہ ہوا شیلنگ ہوئی اور کنفرنٹیشن ہوئی یہ وہ واقعہ تھا اور ساتھی ساتھ نو مئی کے حوالے سے دو اہم مقدمات تھے سو آج چار مقدمات پر یہ چاروں کی چاروں زمانتوں میں خان صاحب خود پیش ہوتے رہے آج سے چھ ساتھ ماہ پہلے کئی دفعہ اس کوٹ میں آئے اور پھر توشہ خانہ میں ان کی گرفتاری کے فوراں بعد یہ تمام زمانتیں ان کی ڈسمس ہو گئیں جسے ہم نے لہور ہائی کورٹ سے جا کے بحال کروایا اور لہور ہائی کورٹ سے بحال ہونے کے بعد آج فائنلی ان چاروں کیسز میں صبح سے آرگیومنٹس چل رہے تھے جد صاحب نے دونوں سائٹ کے بڑے تفصیلی دلائل سنے ڈیفینس کے سنے پروسیکیوشن کے سنے اور چاروں مقدمات میں عمران خان صاحب کی زمانتیں انہوں نے منظور کر دیئے یہ بات بہت اہم ہے کہ نو مئی کے حوالے سے جو واقعات تھے دو آج ایف آئی آرز ان میں سے ایسی تھی اس سے پہلے پندرہ کیسز میں ہماری لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی نو مئی میں سکسسفلی ان کی زمانتیں منظور کروا چکی ہے مگر لہور سے یہ پہلے واقعات ہیں جس پہ آج زمانت ہوئی ہے اور اس میں جاج صاحب نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور سپریم کورٹ پیش کیا گیا نو سے لے کر تیرہ تاریخ تک تو وہ امام میں ہی نہیں تھے وہ دنیا سے منکتا تھے وہ ان کمیونیکنڈو تھے تو ان کی ہدایت پر یا ان کے کہنے پر یا ان کی انسٹیگیشن پر یہ واقعات رونما ہونا یہ بڑے اللوجیکل سی بات تھی تو یہ بات کومن سینس کی بات ہے اور یہ جاج صاحب نے اس سے کافی آج اتفاق کیا اس بات سے عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے تو جب ان کو پیش کیا گیا تو اس وقت پہلا سوال تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا مجھے بالکل نہیں معلوم اور انہوں نے ہم سے پوچھا کے عمران خان صاحب نے کہ کیا ہوا ہے تو ہم نے ان کو واقعات بتائے کہ نو اور دس مئی میں پاکستان میں یہ کچھ ہوا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا اور اپنے آپ کو اسے ڈسسوسیٹ کا کیا اور انہوں نے کہا جنہوں نے یہ واقعات کیے ان کو قانونی کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو فوری طور پر پر امن ہونے کا انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا تو عمران خان صاحب نے جتنی بھی آج دن تک انہوں نے ان کے پیغامات ٹویٹر پر موجود ہیں یا آج تک انہوں نے جتنے بھی ان کے ویڈیو ایویڈنسز ہیں وہ تمام آج ایویڈنسز کورٹ کے آگے رکھی گئیں ان تمام ایویڈنسز میں کوئی ایک ایویڈنس بھی ایسی نہیں تھی جس میں کرمینل انسٹیگیشن جس میں کرمینل کانسپیرسی یا جس میں اداروں کے ساتھ تصادم کی کوئی بات کبھی بھی انہوں نے کی ہو تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم خود کورٹ سے باہر تھے تو آج کورٹ نے بھی اس بات سے جو ہے وہ اگری کرتے ہوئے خان صاحب کی فائنلی چار مقدمات میں زمانت ہوئی ہے اب پیچھے یہاں پر تین مقدمات رہ گئے ہیں سو کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب خان صاحب کے مقدمات اپنے فائنل راؤنڈ اور فائنل فیز میں آ چکے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹیوزڈے کو جو رات کے اندھیرے میں جو سزائیں دی گئیں اب ان پہ بقاعدہ سماعت ہونے جاریے سائفر کیس سے ہم ابتدا کریں گے اس کی اور اس کے بعد عددت اور نکاح کیس ہے سو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی کل ادم قرار ہوں گی اور جو عمران خان صاحب کی زمانتیں پینڈنگ تھی جیسے آج چار یہاں پر منظور ہوئی ہیں اب آنے والے دنوں میں تمام زمانتیں بھی انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوگی اور وہ ان کا باہر آنے کا رات ہے امارانتیں جو آج ہوئی ہیں یہ پوزیٹیو سائنہ خان صاحب کی دنیا بھر میں دیوانے ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئے ان کی جھلک دیکھیں ہم تو یہ ایک پوزیٹیو سائنہ آگے مزید زمانتیں ہوں گی دیکھیں سرکار جتنے کیسز بناتی گئی ہم اتنے کیسز کو گراتے رہے اور اب کچھ صورتحال ایسی ہے کہ سرکار جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے وہ کوٹس میں اسسسٹنس نہیں دے رہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں توشہ خانہ میں عدد کے نکاح کے کیس میں سائفر کے کیس میں رات گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک سزائیں ہوتی رہیں اس وقت تو بہت جلدی تھی اس وقت تو بڑے اس میں یہ نیشنل سیکرٹس کی بات کی جاری تھی مگر جیسے ہی یہ سزائیں ہوئی ہیں اور وقلہ کو بار نکال کے ہوئی اب ان کی اپیل کی سماعت جب کل ہوئی تو سرکار میدان میں ہی تھی جس پر میدان میں موجود ہی نہیں تھی جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور ٹیوزڈے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسز چاہے سرکار آئے یا نہ آئے اب ان سزاؤں کے اوپر بقاعدہ سماعت ہوگی اور اپیلز خان صاحب کی سنی جائیں گی اسی ہفتے میں خان صاحب کے لیے بڑے بہتری کے دن اور بہتری کا ٹائم ان کا شروع ہے انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے سات آٹھ ماہ ہو گئے ان کو جیل میں بڑے سبر سے انہوں نے ٹائم گزارا ہے کبھی انہوں نے لیگل ٹیم سے کو پریشرائز نہیں کیا کبھی انہوں نے لیگل ٹیم کو یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کس ان بار نکالو گے کبھی یہ نہیں کہا مجھے کسی ہسپتال میں منتقل کر دیں سو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم پر بڑا ایک نمبر ایک انہوں نے کانفیڈنس رکھا ہے اچھی بات ہے مجھے اس کو اپریشیٹ کرتے لیگل ٹیم بہت پروفیشنلی چلتی رہی ہے مگر ایک لیمٹ ہوتی ہے اب آپ دیکھ لیں سولہ سترہ ماہ ہو گئے ہیں کیسز کا ایک امبار لگا ہوا ہے ایک امبار لگا ہوا ہے سو آنے والے دنوں میں جو ان کے بقایا جو سو ڈیٹ سو میں سے جو چھ سات پھل جڑیاں رہ گئی ہیں میرا خال ہے ان کے بھی بجھنے کا ٹائم آپ نے کورٹ میں دیکھا آپ نے بڑے تگڑے دلائل دیئے اور بڑے آپ فلونس بولتے رہے بڑے آپ نے سٹرونگ دلائل پیش کیے کورٹ میں باقی کیسز میں آپ مزید زمانتیں کیا لگ رہا آپ کو ہر کیس زمانت کا کیس ہے ہر کیس کھوکلا کیس ہے ان کی آج دن تک کسی بھی کیس میں زمانت نامنظور ہوئی ہی نہیں ایک چیلنج ملا تھا ہمیں سپریم کورٹ میں سائفر ان کی ڈسمس ہوئی ہم نے سپریم کورٹ سے وہ بھی ان کی زمانت کرا لی سو خان صاحب کا ہر کیس زمانت کا کیس ہوا ہے ہر کیس فردر انکوائری کا ہوا ہے اور ہر کیس میں جو سزا ہو گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ پروسیکیوشن اس میں فیل کرے گی اب چونکہ ایپلٹ کورٹ میں وہ اپیلز کھلیں گی ایویڈنس ڈسکس ہوگا ایویڈنس پڑھا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کون سے ایکشنز ہوئے ہیں کرپشن کون سی ہوئی ہے عدد اور نکاح کی کون سی وائلیشن ہوئی ہے یہ بھی ساری باتیں آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھ لیں گے خان صاحب پر بے شمار کیسز ہوئے ہیں تاریخ سے کہیں ایک بڑا لیڈر اور اس پہ اتنے زیادہ کیسز ہوں کیا دیکھتے ہیں آپ خان صاحب باہر کب آئیں گے آپ عوام میں کب تک آئیں گے دیکھیں اس پر میں نے تو اس کے مختلف انگلز ہیں ایک تو اس کا ہم شروع سے ایک ہی بات کہتے آئے کہ لیگل کیسز کا ڈائریکٹ تعلق پولٹیکل وکٹمائزیشن سے ہے پولٹیکس سے پولٹیکس میں جو آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا مقصد ایک تھا ان کیسز کا ان کو سیاسی جو سارا سلسلہ ہے سیاسی نظام اور الیکشنز جو نو فروری کو ہو گئے ان سے دور رکھنا تھا اس میں سرکار کامیاب ہے اس میں وہ کامیاب ہیں ان کو دور رکھا الیکشنز ہو گئے جیسے کیسے بھی الیکشنز کروائے وہ الیکشنز کے ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں تو جب الیکشنز بھی ہو گئے ہیں سیلیکشن بھی ہو گئی ہے میں تو کچھ دن سے میں نے کہنا شروع کیا ہوا ہے میرے میری نظر میں عمران خان صاحب کے دن جیل کے اندر are numbered now when I say they are numbered میں نے آپ کو بتایا مجھے خان صاحب رمضان کے اندر بار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ عید جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کریں گے آخر یہ عدالتوں میں کب تک لوگ ایسے رولتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیس بیس بائیس بائیس سال کے اس کوٹ میں ان کے وہ پیش ہو رہے ہیں کب تک یہ کام چلے جا آجے ایزر آجے میں ہم ذرا بات سنیے میں ہم آج زمانت ہوگی آپ کیا کہنا چاہیں گی ہان صاحب کی مختلف کیسز میں آپ دونوں بہلے میں نے دیکھا کہ پوری ہیرنگ میں آپ لوگ بیٹھی رہی اور پوری ہیرنگ آپ لوگوں نے سنی ہے تو کیا کہنا چاہیں گی ہان صاحب کی ماشاء اللہ آج زمانت ہوگی دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو ان کو جیل میں ہونا نہیں چاہیے تھا یہ زیادتی تو ہو چکی تھی لیکن اب وہ جو زیادتی ہے اس کا بھی ایک وہ بھی دم توڑ رہی ہے کہ اتنی حد کر دی اور اتنا مزاق بن گیا کورس کا بھی آج کس چیز پر زمانت ہوئی امران خان کی ایک کیس وہ ہے جب امران خان گھر کے اندر اپنے گھر میں بند تھے زل شاہ جو خان صاحب کا شدائی تھا آپ کہہ رہے ہیں امران خان نے اس کو قتل کر دیا امران خان نے اس کو قتل کر دیا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ یہی کہا ہے یہی کہیسہ اس پہ امران خان کو آج زمانت ملی ہے کہ انہوں نے زل شاہ کو شرم آنی چاہیے ان سب کو جو یہ کیس بنا رہے تھے ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ امران خان کے اوپر ہر قسم کا مزاق بنایا کیسز کا ان کو بھی شرم آنی چاہیے لیکن کورٹ کا بھی سسٹم کی تباہی کر دیا جنہوں نے یہ کیا ہے کورٹ کا پورے سسٹم نظام کو انہوں نے مزاق بنا دیا ہے اب کون سیریسری لے گا اس کورٹ میں جانا چاہو گے آپ کسی کورٹ میں کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے لیکن آج جج صاحب نے حمد کی اور انہیں جو فیصلہ کیا مجھے ویسے یقین نہیں تھا کہ اجھ ملے گا آپ کی وکیل کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید عمران حان صاحب گھر میں کریں گے اگر انشاءاللہ ججز انصاف کے دینے کے پر آ جائیں تو یہ تو آج ہی ختم ہو جائیں سارے کیسز انشاءاللہ ججز حوصلہ کریں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں ججز کو یقین کریں اگر آپ صرف اللہ پہ یقین کر لیں نہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا آپ کے بچے ان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی آپ کا خاندان ان کی حفاظت میں اپنے خاندان کو مجبوری نہ بنائے اوروں پہ ظلم تاکہ اوروں پہ ظلم ہو اور اپنے بچے بچ جائیں یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں میرا آخری سوالہ آپ سے امران حال صاحب الیکشن میں بڑی سیٹے جیتی اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ستر سیٹے متنازجہ ہیں ابھی تو اسمبلی بھی بن گی پنجاب میں بھی حکومت بن گی نیشنل اسمبلی میں بھی حکومت بن گی ہے پاکستان طریقے انصاف کو کوئی لیڈ کرتا وہاں واضح نظر نہیں آ رہا اس پر کیا کہنا چاہیے بلکل سارے آپ دیکھیں جب آٹھ فروری ہوا ہے جو لیڈر ہیں نا وہ وہ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ پاکستان کے لیڈرز ہیں اس وقت آپ کو کس قسم کا لیڈر چاہیے ووٹ تو لیڈر لوگوں نے لے لیا ہاتھ میں اس وقت نا کینڈیڈیٹ تھا سبائے بھی عورتیں بچے بوڑے اور پولنگ ایجنٹس اور سوچل میڈیا یہی تھے نا اور تو کوئی نہیں تھا تو لیڈر تو بن گئے اچھا عمران ریاض صاحب کو بھی اندل آیا ان پر پہلے ایک کیس تھا انٹی کرپشن کا وہ ابھی انت میں زمانت ہونے لگی ہے ساتھ انہیں دوسرے کیس میں انٹی ٹیرزم میں دہشتگردی کے کیس میں انہیں یہاں پہ لے کے آیا گیا ہے کہ تیرہ مارچ کو وہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی جب وہ وہاں پہ موجود تھے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عمران ریاض صاحب کی حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں ہزاروں لوگوں کے ہم سارے اس مقدس ایک بیلڈنگ ہے ایک مقدس بیلڈنگ ہے کوئی نون لی کا دفتر ہے اس کے اوپر ہمیں آرے پر دہشتگردی کے پرچے ہیں جو کوئی جلائی گئی ہے جو آپ کو پتہ ہے نون لی کا کیا طریقہ کار ہے بیلڈنگ کو آگ لگا دو الزام کسی پہ لگا دو لیکن جو عمران ریاض کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میں کہتی ہوں یاد کریں کہ اس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور یہ دلیر آدمی کھڑے اللہ کا نام لے کر دھریں جو یہ لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پتہ نہیں اللہ کی کیا پکڑ آئے گی یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمران ریاض حان صاحب کو آگے تھوڑا سا آجے سائیڈ عمران ریاض حان صاحب کو باہر لائے جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو تھوڑے براہر آس مناظر دکھا دیتے ہیں کہ انٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں عمران ریاض حان صاحب کو باہر لائے گا اور علیمہ حان عزمہ حان صاحبہ موجود ہے یہ عمران ریاض حان صاحب کو اگر آپ دیکھ سکے تو یہ عمران حان صاحب کو لے کے جایا جا رہا ہے یہاں سے انٹی ٹیررزم کورٹ سے اور تھوڑی سی آپ کو اگر بات کروا دی یہ بھی گاڑی جا چکی ہے تو یہ براہر آس مناظر آپ کو انٹی ٹیررزم کورٹ سے دکھا رہے ہیں اور علیمہ حان صاحبہ موجود ہے سلمان صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور عمران حان جیئرمن پاکستان تحریکین صاحب بانی پاکستان تحریکین صاحب کو مختلف کیسز میں زمانت مل چکی ہے ایسی کے ساتھ اپنے میزمان عصاف علی حان کو محمد عرفان کے ساتھ اردو پائن سے دیجئے اجازت